یہ فلک یہ ماہو انجم یہ زمین یہ زمانہ تیرے حسن کی حکایت میرے شق کا فسانہ یہ فلک یہ اللہم اجعلنی لکا ذکارا لکا شکارا لکا رحابا لکا متوان لکا متیعا لکا مخبتا لکا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے حدیث باق کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی ہے صحابہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ خاص طور پر اس کے رابی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعا کے اندر ایک دعا یہ بھی کرتے تھے اللہم اجعلنی لکا ذکارا لکا شکارا لکا رحابا لکا متوان لکا متیعا لکا مخبتا لکا اللہم منیبا اے اللہ مجھے بہت بہت آپ کو یاد کرنے والا بنا دے مجھے بہت بہت آپ کا شکر کرنے والا بنا دے مجھے بہت بہت آپ کا تابدار بنا دے اے اللہ مجھے بہت بہت آپ کی طرف توجہ کرنے والا بنا دے اے اللہ مجھے بہت بہت آپ کے سامنے توازو کرنے والا بنا دے اے اللہ مجھے بہت بہت آپ کی طرف توجہ کرنے والا بنا دے اور رونے والا بنا دے یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام من جملہ اور دعاں کے کیا کرتے تھے دعا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار موقعوں پر بڑی بڑی دعائیں فرمائی بلکہ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں دعاؤں کا حصہ کتنا ہے دیکھنا چاہے تو سرسری طور پر جو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں تاریخ میں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی صیرت میں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ دعاؤں میں گزار ہے یعنی رات بھر دعا دن میں دعائیں نماز میں دعائیں کھانے میں دعائیں پیتے وقت دعائیں بیت الخلا جاتے وقت دعائیں بیت الخلا سے آتے وقت کی دعائیں کپڑے پہن رہے ہیں تو دعا کپڑے نکال رہے ہیں تو دعا جوتے پہنتے ہیں تو دعا جوتے نکالتے ہیں تو دعا گھر کے باہر نکلتے ہیں تو دعا گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دعا اس طرح آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہے جو دعاوں میں گزر گیا اور میں نے جیسے کہ اندازن بتایا بلکہ یہ محتاط اندازہ بتا رہا ہوں میں بلکہ اگر چاہیں تو اس سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا آدھا حصہ بلکہ آدھے سے زیادہ حصہ دعاوں میں گزرتا تھا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت بہت دعائیں کی ہیں اپنی زندگی کے اندر اور یہ دعائیں اپنی آخرت کے لیے دنیا کے لیے تمام مسائل کے لیے اور ہر قسم کی چیزوں کے لیے عجیب عجیب دعائیں ہیں اور وہ دعائیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا دعا تو آپ ہی کا حصہ تھا میں ایک دعا پڑھتا ہوں تو عجیب لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعاوں میں کہتے تھے کہ اللہ میری زندگی کے آخری زمانے میں مجھے مال زیادہ عطا فرما سمجھ رہے ہیں زندگی کے آخری ایام میں مجھے مال عطا فرما غینہ عطا فرما یہ دعا مانگتے تھے اب ایک انسان اس پر جب نظر ڈالے گا تو پتہ نہیں کیا سوچے گا کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی بڑی عظیم و شان شخصیت جو اللہ کی طرف توجہ دلانے کے لئے آئی لیکن آپ دعا کر رہے کہ اللہ میری آخری زندگی میں مجھے غینہ یعنی مال عطا فرما زیادہ عطا فرما رزق زیادہ عطا فرما حدیث کے الفاظ ہیں اللہم جعل اوسع رزقی کا علیہ اندہ کیبری سنی و انقطاعی عمری یہ حدیث کے الفاظ دعا کے الفاظ اے اللہ میرا رزق وسیع کر دے اندہ کیبری سنی میرے بڑھاپے کی زندگی میں اور آخری دور میں ہم سوچنے کی بات ہے کہ ایسی عجیب و غریب دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیوں میں نے جب غور کیا اس پر تو مجھے ایسا سمجھ میں آیا کہ جب آدمی بڑھا ہو جاتا ہے تو عام طور پر کام دھام نہیں کیا کرتا یہاں ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے اللہ کے نبی کی ہر دعا صرف اپنے لئے نہیں بلکہ سب کو بتانے کے لئے ہوتی ہے آپ کے امتیوں کے لئے ہیں ہمارے لئے ہیں اور آپ کے لئے ہیں تو میں نے سوچا کہ جب انسان بڑھا ہو جاتا ہے تو عام طور پر کام دھام کرنے کے قابل نہیں ہوتا اس کے آزا جواب دے دیتے ہیں آنکھیں جواب دے دیتی ہیں ہڈیاں سوک جاتی ہیں گودہ ان کا سوک جاتا ہے دماغ بھی ذرا اپسٹھ سا رہتا ہے بیماریاں اس کو آکے گھیر لیتی ہیں وہ مجموع الامراز بن کے رہتا ہے یہاں درد وہاں درد نین نہیں آتی چیل نہیں ملتا اب ایسا آدمی کام دھام کیا کرے گا جب آدمی ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس اس وقت میں مال نہ ہو تو کوئی خدمت کے لئے تیار نہیں ہوتا اس وقت کوئی خدمت کے لئے ہاں اچھے انسان ہو تو الگ بات ہے میں تو عام ماحول کی بات کر رہا ہوں عام حالات کے اندر لیکن اگر اس بڑھے کے پاس مال ہونا بیٹی بھی آئے گی بار بار بیٹا بھی پوچھنے آتا رہے گا بھویں بھی خدمت کے لئے تیار اور بھی لوگ تیار کیوں؟ ارے بڑھے کے پاس مال ہے تو مال جب رہتا ہے بڑھاپے میں بڑی ضرورت ہے خدمت کی باپ جو ہے چاہتا ہے یا دادا چاہتا ہے اس کی اولاد اس کے اور لوگ خاندان کے لوگ اس کی خدمت کریں لیکن اگر مال نہیں ہوتا تو عام طور پر لوگ پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں ایک بات تو یہ دوسرے کہ جب کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو ایسی پونجی اس کے پاس میں ہونی چاہیے کہ اس کی ضرورتوں کی کفالت وہ خود کر سکے کسی پہ ڈپنڈ ہو کے نہ رہے اپنا کھانا اپنا پینا اپنا مکان اپنی ضرورت اس کے لئے بڑھے آدمی کے پاس میں مال ہونی چاہیے اور ایک بات یہ بھی ذہن میں آئی کہ اس دعا کی شاید ایک حکمت یہ بھی ہو کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے خاندان میں افراد زیادہ ہو جاتے ہیں بچے ہیں بچوں کے بچے ہیں پھر بچوں کے بچے ہو گئے اب اتہ سارا کمبہ جب اس کے پاس میں ہے تو اس بوڑھے آدمی کو اپنی آخری زندگی کے یام میں پیسہ اس کے پاس میں ہوگا تو وہ سب کی خدمت بھی کرے گا نوازوں کو دے گا پوتوں کو دے گا بیٹوں کو دے گا بیٹیوں کو دے گا سب کو دے سکے گا اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی میں نے ایک مثال سمجھانے کے لیے ارز کی کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں کیسی کیسی اور عجیب و غریب ہیں ان میں ایک دعا یہ فرمائی اور یہ دنیاوی مقصد کے لیے اور اس میں ایک دینی مقصد بھی ہو سکتا ہے وہ ہے کہ جب آدمی بوڑا ہے اور قبر کی منزل اس سے قریب سے قریب تر ہو رہی ہے اور آج نہیں تو کل اس کو جانا ہے تو وہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اس وقت میں زیادہ اپنے جسم کو استعمال نہیں کر سکتا اسے کہ بیماریاں ہیں کھڑا ہوا نہیں جاتا تلاوت کرنا مشکل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل بیماریوں نے آنگے راہے وہ مجاہدہ نہیں کر سکتا تو اس وقت میں اسے مال اگر اس کے پاس موجود ہے تو مال کے ذریعے مالی عبادت انجام دے کر اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے سوا سکتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہم جعل اوسع رزقی کا علیہ اندکی بری سنی وانقطعی عمری میں اب آتا ہوں اس بات پر کہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا پڑی ہے دعا کے بارے میں سب سے پہلے بات ذہن میں رکھ لیجئے اور ہم لوگ چونکہ عام طور پر بڑی غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو تو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی دعا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی دعا کرے اور عمل نہ کرے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ وہیں ہمیں جو کچھ مانگنا ہے بس اللہ سے مانگنا ہے کرنا کچھ نہیں ہے یہ بات غلط ہے تصور غلط ہے ہم اگر اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے تو آپ بیڈ پہ سو سو کے دعا مانگتے رہے ہیں اللہ نمازی بنا دے نمازی بنا دے معزن صاحب ازان پکار رہے ہیں لیکن آپ نین میں خراتے مار کے سوتے ہیں اور پھر دعا بھی مانگتے ہیں اللہ مجھے نمازی بنا دے نمازی بنا دے اللہ قیامت تک نہیں بنائیں گے آپ کو نمازی اس کے لئے آپ کو ضرورت ہے اٹھیں پیر ہلائیں قدم بڑھائیں دماغ لڑائیں دل کو تیار کریں جذبات بنائیں بیڈ چھوڑ دیں اب اٹھ کر آپ کہیں اللہ مجھے نمازی بنا دے میں آپ کے قریب آنا جاتا ہوں میں ہاتھ پیر ہلا رہا ہوں میں قدم بڑھا رہا ہوں اب اللہ آپ کی مدد فرمائے عام طور پر لوگ دعا کا مفہوم ہی ہے سمجھتے ہیں کہ بس کچھ کرنا دھرنا نہیں ہوتا اب یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس دعا کو سمجھیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام مانگا کرتے تھے یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تا اس دعا کو کرنا آپ دعا میں کہتے تھے اللہم جعلی لکا ذکارا لکا شکارا لکا رہابا لکا متوان الیک مخبتا الیک اوہم منیبا کئی چیزیں اس کے اندر اے اللہ مجھے ایسا 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 بنا دیجئے ذاکر بنا دیجئے شاکر بنا دیجئے متی فرمبردار بنا دیجئے توبہ کرنے والا بنا دیجئے توازو والا بنا دیجئے رونے والا بنا دیجئے آپ کی طرف توجہ کرنے والا بنا دیجئے یہ ہے دعا اب یہ جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی اور ہم کو گوئت سکھایا ہے کہ تم بھی اللہ سے دعا کرو تو اس دعا کے ساتھ ہمیں عمل کا بھی کچھ حصہ لگانا چاہیے ہم دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ذاکر بنا دے اس کے ساتھ ہم ذکر شروع کر دیں اے اللہ ہمیں شاکر بنا دے اس کے ساتھ شکر کا عمل شروع کر دیں اے اللہ ہم کو متوازے بنا دے توازو شروع کر دیں تو عمل بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے اگر جب عمل ہمارا ساتھ ساتھ چلتا ہے اور دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بندہ دیکھو ہاتھ پیر مار رہا ہے محنت مجاہدہ کر رہا ہے میری طرف بڑھ رہا ہے میری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھ سے کہہ بھی رہے اے اللہ مجھے ایسا بنا دے ایسا بنا دے ایسا بنا دے اللہ کہتے ہیں آؤ میں تم کو بنا دوں لیکن اگر ہم صرف زبان سے کہیں اے اللہ ایسا بنا دے ایسا بنا دے ایک بزرگ نے کہا بغیر عمل کے اللہ سے کچھ کہنا آرڈر دینا ہے کرتے کرتے اللہ سے کہنا آجزی وہ ان کسابی یہ بات یاد رکھ کہتے ہیں کہ کچھ کیے بغیر اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ زاکر بنا دے گوئے آرڈر دے رہا ہے بیٹ پہ سو گیا ہے اٹھنے تیار نہیں ہے اللہ کو آرڈر دے رہا ہے اے اللہ یہ کر دیجی آپ زاکر بنا دیجیے شاکر بنا دیجیے ایسا کر دیجیے ویسا کر دیجیے گوئے آرڈر جاری کر رہا ہے نعوذ باللہ ہاں جو آدمی کرتے کرتے کہہ اللہ مجھے ایسا بنا دے مجھے ایسا بنا دے میں چاہتا ہوں میں ایسا کرنا چاہتا ہوں یہ ہے آجزی اور انکساری اور حقیقت میں آجزی انکساری کا نام ہی دعا ہے دعا نام کس کا ہے آجزی کا انکساری کا توازوں کا اللہ کے سامنے جھک جانے کا بھکاری بن جانے کا فقیر بن جانے اسی لئے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے دعا عبادت کے اندر اگر یہ مغز ہے تو حقیقت میں عبادت ہے اور اگر یہ مغز اس کے اندر نہیں ہے تو عبادت کیا عبادت تو وہ کیا ہے مخل عبادت دعا دعا کے معنی انکساری وہ آجزی اللہ سے بھیک مانگنا اپنے آپ کو بھیکاری بنا دینا جب آدمی اس طرح عبادت کرے گا تو عبادت بھی عبادت ہے نماز کے اندر بھی توازو ہونی چاہیے انکساری ہونا چاہیے آجزی ہونا چاہیے اللہ کے سامنے گر جانا ہے اللہ کے سامنے پڑ جانا ہے سجدہ ریز ہو جانا ہے جھک جانا ہے کسی کا نام تو عبادت ہے اور کسی اس کا نام عبادت ہے تو عرض یہ کرنا تھا کہ اس دعا کے اندر جو الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور گویا کہ ہم کو آپ نے تعلیم دی ہے تو ہمیں ان الفاظ کو اللہ کے سامنے پیش بھی کرنا ہے لیکن ساتھ عملی جد و جہت کے اندر بھی لگ جانا ہے کہ اللہ مجھے شاکر بنا مجھے ذاکر بنا اور خود ذکر شغل شروع کر دینا ہے جب اس طریقے پر آدمی کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کی دعاؤں کو قبول کر کے اسے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس کے لیے وہ دعائیں کرتا رہتا ہے اس سمہیدی گفتگو کے بعد میں اس دعائی جملوں کو آپ کے سامنے عرض کروں گا اور تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں اس دعا میں آپ کہتے تھے اللہ مجعل لکہ ذکار اے اللہ مجھے ذکار بنا دیجئے ایک ہے ذاکر ایک ہے ذکار کیا فرق ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کبھی کبھی ذکر کرنے والے کو بھی ذاکر بول دیتے لیکن ذکار وہ ہوتا ہے جو دن رات اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اس میں مبالغہ ہے مبالغے کا سیغہ ہے اس لئے میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا بہت بہت ذکر کرنے والا بنا دیجئے ذکار لہذا معمولی ذکر اللہ کے نبی نہیں چاہ رہے کہ کبھی کبھی یاد آیا تو اللہ کو یاد کر لو یا تھوڑا بہت ذکر کر لو دس دفعہ بیس دفعہ چالیس پچاس دفعہ ذکر کر لو بلکہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بے پناہ ذکر کرنے والا بنا دے میں اٹھوں تو تیرا ذکر کروں میں سو تو تیرا ذکر کروں میں چلوں تو تیرا ذکر کروں میں کھاؤں تو تیرا ذکر کروں میں پیوں تو تجھ کو یاد کروں میں اٹھوں تو تجھ کو یاد کروں میں بولوں تو تجھ کو یاد کروں ہر ہر موقع پر میں تجھ کو یاد رکھنے والا بن جاؤں مجھے ایسا ذاکر بنا دیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اس کا نمونہ ہے اور اس طرح کا ذاکر بننے کا بڑا آسان طریقہ ہے بہت آسان بہت آسان وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام دعائیں وقت وقت کی یاد کر لیجئے بیت الخلا جانے کی دعا وہاں سے آنے کی دعا کھانے کی دعا پینے کی دعا سونے کی دعا اٹھنے کی دعا بیٹھنے کی دعا باہر نکلنے کی دعا اندر آنے کی دعا کپڑوں کی دعا ہر چیز کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور جب بھی وہ کام آپ کریں تو وہ دعا پڑھ لیا کریں یہ اللہ کا ذکر خود بخود ہو جائے اور جب یہ خود بخود ہوتا رہے گا کتنا آسان حال یہ ہے کہ ہمارے عوقات میں سے بیشتر عوقات دنیا کے کاموں میں گزرتے بیشتر عوقات کوئی بندہ ذکر کرنے والا ہے بھی بس وہ دس منٹ پانچ منٹ یا اور کوئی بہت تو چلو بھئی یہ گھنٹہ کی آدھا گھنٹہ کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد کی پوری زندگی دنیا کے کاموں کے لیے اس کی وقت ہو جاتی ہے اگر دنیا کا کام کرتے کرتے بھی اس طریقے پر کرے جیسے کہ میں نے عرض کیا ہر چیز کی سنتوں کو اور ہر چیز کی دعاوں کو یاد کر لے بے پار کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ بن جائے گا گھر میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ بن جائے گا کہیں بھی وہ رہے کچھ بھی کرے لیکن وہ ذاکر بن جائے لیکن عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے اللہ کو اتنا بھول جاتے ہیں کہ انہیں یادیمی رہتا تھوڑا بہت جو ذکر کرتے ہیں اسے اپنی جگہ پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی صفت قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے اللذین یذکرون اللہ قیام وقعود علی جنوب یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی قیام وقعود علی جنوب علماء لکھتے ہیں کہ انسان کی تینی حالتیں ہوتی ہیں یا تو کھڑا ہے یا بیٹھا ہے نہیں تو لیٹا ہے اب دیکھیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے آ رہے تھے جا رہے تھے کچھ کر رہے تھے تو کھڑے تھے اب یہاں سے جانے کے بعد کھانا مانا کھا کے پھر اس کے بعد لیٹ جائیں گے تو تین ہی تو حالتیں ہوتی ہیں آپ کہیں گے نہیں اور حالتیں بھی ہوتی ہیں لٹکنے کی بھی حالت ہوتی ہے بھئی وہ عام حالت نہیں ہوتی عام حالت ہیں تو انسان کی تینی حالت ہیں کھڑا ہے نے تو بیٹھا ہے نہیں تو لیٹا ہے تو اس آیت کا مفہوم میں نکلا کہ کسی بھی حال میں وہ اللہ کو فراموش نہیں کرتے کھڑے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں لیٹتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس طرح ایک مومن کی زندگی کا بیش تر حصہ اللہ کے ذکر میں چلتا رہتا ہے ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مر قدو فرماتے تھے کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے ذکر اور ایک ہے طاعت ذکر میں کسرت مطلوب ہے طاعت میں پورا پورا اطاعت میں رہنا مقصود ہے طاعت میں ایسا نہیں کہ زیادہ طاعت کر لو تھوڑا بہت گناہ بھی کر لو نہیں طاعت تو مکمل طاعت اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی وقت ایسا گزرے مومن بندے کا جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے نکل جا رہے تو اطاعت تو پوری پوری اور ذکر میں ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ مجعلنی لکہ ذکارہ اے اللہ ہم کو بہت بہت ذکر کرنے والا بنا دیجئے یعنی قصد کے ساتھ ذکر کرنے والا بنا دیجئے جب میں شروع میں ارز کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کی دعا ہم کو سکھائی گئی ہے ہم دعا کریں گے لیکن صرف دعا نہیں کریں گے بلکہ عمل شروع کریں گے لہذا جو بھی اس کو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا بھی مانگا کریں اس دعا کو یاد کرلیں جن کو یاد ہے یاد ہے جن کو یاد نہیں وہ جوائے لکھوا لیں اور اس کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روز پیش کرتے رہے لیکن اس کے بلکہ کسرت کے ساتھ ذکر کریں آپ لوگوں میں سے بہت سے ہوں گے جو ذکر کرتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اب تک شروع نہیں کیا ہوگا اور جو کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا بہت کرتے ہوں گے اس لئے یہ آہک کیجئے کہ ہم ذکار بنیں گے محض ذاکر نہیں تھوڑا بہت ذکر کرنے والے نہیں تھوڑا بہت ذکر کرنے والوں کہا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور ان کو منافقین قرار دیا گیا ہے یہ منافقین ایسے ہیں یہ لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا دیکھئے صفت کس کی بیان کی گئی یہ منافقین کی صفت تھوڑا اللہ کو یاد کر لینا تو منافقین بھی کر دیتے اگر اتنا ہی ہم کر لیں تو پھر کیا فرق ہوا ہمارے میں اس لئے ہمیں محض تھوڑا ذکر نہیں بلکہ بے پناہ ذکر کرنے والا بندہ بننا چاہئے اسی ایک تو دعائیں یاد کر لیجئے موقع موقع کی مختلف قسم کی دعائیں حدیث کی کتابوں کے اندر مل گئے یہ یاد کر لے اور پھر ذکر کا ایک وقت مقرر کر اس میں ذکر کرے اس کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری کر لے سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ اللہ کبھی مختلف اذکار ہیں اور ہر ذکر اپنی جگہ پر ایک قیفیت اور اپنا ایک الگ سا خائدہ رکھتا ہے جیسے ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں بادام کھا رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں بریانی بھی کھا رہے ہیں اور مختلف چیزیں ہر ایک کا الگ الگ فائدہ ہر ایک الگ مزا اور ایک الگ لذت جب دسترخان کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں چونی ہوئی ہو دس پچان دس بیس ایٹم رکھے ہوئے ہو اس میں کھٹا بھی ہو کھارا بھی ہو میٹھا بھی ہو اور مختلف قسم کے ہو میٹھے بھی دو چار قسم کے ہو روٹی بھی ہو چاول بھی ہو ڈال بھی ہو سبزی بھی ہو گوشت بھی ہو اور مچھلی بھی ہو سوکھا کباب بھی ہو تازہ بھی ہو سب رکھے ہوئے ہیں کیا وہاں کوئی آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا کہ ان میں سے سب سے افضل ہے وہ کون سا بتاؤ میں وہ بتاؤ کوئی نہیں پوچھے گا وہ کہے چٹنی بھی ہے تو چکنا ہے آج ہے کے نہیں ہے بریالی بھی کھانا ہے چٹنی بھی چکنا ہے جی اچار ہو تو وہ بھی بہت نہیں تو کم سے کم ایک جو ہے انگلی ہی پہ رکھ کے چاٹ لوں میٹھے چار پانچ قسم کے ہیں تو سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے روٹی بھی چکتا ہے سوئیاں بھی لیتا ہے اور سلون پروٹا بھی کھاتا ہے کرلا پروٹا بھی کھاتا ہے یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو اس کا مزہ بھی لوں جب دنیا میں ہمارا یہ حال ہے تو اللہ کے نبی جو دسترخان لے کر آئے اس دسترخان کے اوپر اللہ کے اذکار کے مختلف طریقے ہیں مختلف انداز ہیں مختلف الفاظ ہیں ہر ایک کی ایک لذت ہے ہر ایک کی ایک مٹھاس ہے ہر ایک کا ایک فائدہ ہے وہاں یہ نہ پوچھو کہ سب سے افضل میں بتا دے تو وہ کھا لوں گا نہیں جو ملے لیتے رہنا کبھی سبان اللہ پڑھو کبھی الحمد اللہ پڑھو کبھی اللہ اکبر پڑھو کبھی سبان اللہ سبان اللہ العظیم پڑھو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے ایک صحابی نے جو نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی کے پیچھے رکوع سے اٹھتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں انہوں نے بڑے پیارے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ستائش کی ربنا لکل حمد کثیر طیب مبارک ایسے الفاظ کے ساتھ انہوں نے دعا پڑھی جب اللہ کے ربی علیہ السلام نے نماز ختم کی اور لوگوں کی طرح مڑھ کے بیٹھے تو آپ نے کہا من المتکلم یہ بات کون کر رہا تھا آپ نے نہیں کہا کون حمد کر رہا تھا آپ نے کہا من المتکلم ہاں ہوا یہ تھا کہ چھینک آئی تھی ایک صحابی کو چھینک آنے پر انہوں نے یہ دعا پڑی تو نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا من المتکلم کون تھا وہ بولنے والا جو صحابی بولنے والے تھے وہ ڈر گئے اور دوسرے صحابہ کو بھی ڈر ہو گیا کہ اللہ کے نبی کہہ کون تھا وہ بولنے والا اس سے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہو گئی نہیں کہنے کی نہیں کرنے کی اسے سب در گئے سانگ گئے اور کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ پوچھا من المتکلم کون تھا نماز میں بولنے والا پھر سب خاموش تیسری دفعہ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے سمجھا کہ اب تو بہار بولنا ہے اپنے آپ کا اظہار کرنا ضروری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بار بار پوچھ رہے ہیں اسے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ حرکت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایا جب تم نے یہ الفاظ کہے تو میں دیکھ رہا تھا اللہ کے تیس فرشتے اس کو اٹھا کے لے جانے کے لئے یہ ترمیزی شریف کے اندر حدیث بوجود ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نمال میں چھینکے تو اس کی چھینک پر ہمیں الحمدللہ نہیں بولنا ہے یہ کان سے معلوم ہوا یہ معلوم ہوا اللہ کے نبی کے اس قول سے کہ آپ پوچھ رہے تھے من المتکلم کون تھا بولنے والا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت بولنا نہیں تھا اور یہ بولنے میں داخل ہو گیا کلام کرنے میں داخل ہو گیا ورنہ حضور کہتے من الحامد للہ ارے وہ اللہ کی حمد کرنے والا کون ہے وہ صحابی پہلے اپنے آپ کو پیش کر دیتے میں تھا میں تھا میں تھا لیکن یہاں انداز دیکھئے اور جملے دیکھئے اللہ کے نبی کہہ رہے من المتکلم کون تھا بولنے والا کون تھا باتشیف کرنے والا در گئے صحاب اکرام اس جملے سے اور انداز سے حضرات فقہا نے سمجھا کہ نماز کے اندر کوئی چھینک دے تو نماز پڑھنے والا اس کا جواب نہیں دے گا اس پر الحمدللہ نہیں کہے گا اور ایک مسئلہ بھی یہاں سے سمجھ میں آیا بولنا تو نہیں چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ٹوکا اس پر دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی نے چھینک اور دوسرے آدم چھینک کر الحمدللہ کہنے والا کہہ دیا نماز فاسد نہیں ہوگی یہ کیسا معلوم ہوا حضور نے ان کو حکم نہیں دیا دہورانے کا تو دیکھئے دونوں مسئلے سمجھ میں آگئے من المتکلم بولنے سے اور انداز سے سمجھ میں آیا بولنا نہیں چاہیے تھا لیکن جب انہوں نے یہ کہا میں تھا تو اللہ کے نبی نے ان کو یوں نہیں کہا کہ تم نماز کو دہراؤ نماز تمہاری ٹوٹ گئی اس سے معلوم ہوا نماز نہیں ٹوٹی ایک مسئلہ تو یہ چھینکنے کا یاد رکھ جئے کہ آدمی کو چھینک آئی الحمدلللہ کہا بولنا نہیں چاہیے بول دیا تو نماز نہیں ٹوٹتی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے چھینک کر کہا الحمدللہ بازو والے نے کہا یرحم اللہ تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا بولنا تو تب نہیں چاہیے تھا بول دیا تو نماز ٹوٹتی نہیں لیکن اس کو سن کر بازو والا کوئی اور یرحم اللہ کہا دیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی کیا ہوں اسے کہ وہ کلام ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے یہ باتشیت ہے نماز کے اندر باتشیت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی خیر میں تو یہ آپ کو سنانا تھا کہ اللہ کے نام اور اللہ کے جو کچھ کی آپ کو یاد ہو اس کو اللہ کی حمد و ستائش کے لیے تعریف کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے استعمال کرتے رہنا چاہئے اور اس میں سے ہر ایک کی الگ لذت ہے ہر ایک کا الگ مزہ ہے اس کا فائدہ ہے اور اس کا سوا ہے وہ حدیث تو آپ نے مزان خفیفتانی سقیلتانی فی مزان خفیفتانی علل لسان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے لگتے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں لیکن قیامت میں جب ترازو میں تولے جائیں گے تو وہ بہت بھاری بھر کم عظیم اب اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بڑے بھاری کلمے اللہ کو بہت پیارے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے یہ ذکر کر لی دی ہے ایک صحابی نے ایک دفعہ اللہ کی حمد کی یا رب لک الحمد کما ین بغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطان اللہ کے نبی بیٹے ہوئے تھے ایک صحابی کی زبان پر اللہ کی حمد و صنع ان الفاظ کے ساتھ جاری ہوئی یا رب لک الحمد کما ین بغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطان اے اللہ آپ کی حمد ہے آپ کے لیے تعریفیں ہیں کما ین بغی ایسی تعریف جیسے کہ آپ کے شایہ نشان ہے کما ین بغی لجلال وجہ کا آپ کی ذات کی جلالت کے شایہ نشان وعظیم سلطان اور آپ کی حکومت اور طاقت کے برابر جیسے آپ کی سلطنت اللہ کی سلطنت کیسی ہے زمین کا مالک آسمان کا مالک چاند سورج کا مالک تمام بادشاہ وں کا مالک آج کے بادشاہوں سے ڈرویں لوگ اب آپ سوچئے کہ ان سارے بادشاہوں کا درجہ بھی اللہ کے بان مچھر کے برابر بھی نہیں وہ اللہ کتنا مڑا ہے تو انہوں نے تعریف کی اللہ کی اللہ کے ربی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ الفاظ جو اللہ کی تعریف کے لئے استعمال کیے تو اللہ کے فرشتوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ میں لے کے جاؤں تو لے کے جائے لیکن کسی کے بس میں نہیں آرہا تھا آرہ اتنا اتنا دھیر سارا اس کا سباب کہ ان کلیمات کے وزن کی وجہ سے فرشتے اٹھانی پا رہے یہ حضور صلی اللہ نے فرمایا تو میں بتانے چاہ رہا ہوں ہر ایک حمد اللہ کی تعریف اللہ کا نام اللہ کا ذکر اپنی اپنی جگہ پر ایک 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 اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے لہذا اس کو یاد بھی کیجئے انشاء اللہ ہو سکا تو کچھ اذکار لکھ کر آئندہ مجلس میں لاکر آپ کو ہاتھ میں تھما دیں گے جو حدیثوں میں آئے ہیں تاکہ روزانہ کسی وقت میں اس کو پڑھ لیا کرے تو اس طرح سواب کا ڈھیر ملتا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا ذکار بننے کی اللہ تعالی ہم توفیق اطاف فرمان دے گا دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے اللہ مجالی لکا ذکار لکا شکار اے اللہ مجھے آپ کا بے پناہ ذکر کرنے والا بنا دے اور بے پناہ شکر کرنے والا بنا دے اللہ کی نعمتیں تو بے پناہ ہیں بے پناہ نعمتوں کو لے کر اگر بے پناہ شکر نہ کریں تو کیا شکر ہوگا کونسا وقت ہے جس میں اللہ کی نعمت ہمارے اوپر نہیں ہمارا وجود اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے آنکھ کی نعمت زبان کی نعمت دماغ کی نعمت دل کی نعمت اور بتانے کیا کیا نعمت پتا بھی نہیں ہے انسان کو کہ میرے پاس کیا کیا اللہ کی دی ہوئی نعمت ہیں اندر کیا سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے کیا معلوم کہ کیا کیا ہے کیسا کام کر رہا ہے ڈاکٹر لوگ تو ذرا چھانبین کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کے لئے چیر پھار کر کے دیکھتے ہیں کیا سسٹم ہے اللہ کا اور وہ بتاتے ہیں اس کو دیکھ کر اس کو سن کر بھی اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ نے کیسا بنایا کھانے کا سسٹم کیسا بنایا انسان کھاتا ہے اور حلق میں ڈالتا ہے چھبانے کے لئے اللہ نے داند دیئے گرینڈر مشین موں میں لگا رکھی ہے آپ موں میں ڈال کر پہلے اسے گرینڈ کرتے ہیں اچھا چباتے ہیں اور پھر اس چبانے کے وقت میں اللہ تعالی جو ہے تھوک رکھا ہوا ہے موں میں وہ تھوک اس کے ساتھ مل مل کے یہ گرینڈر مشین اچھا کام کرتی ہے اگر وہ تھوک اندر نہ ہو اور سوک جائے تو پھر یہ مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اسی لئے جب گرینڈر مشین میں کچھ گرینڈ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پانی بھی ڈالتے ہیں اس میں اللہ نے وہ پانی اندر رکھ دیا ہے اس یہ عام پانی نہیں ہے یہ خاص پانی ہے اس کے اندر خاص قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کچھ خاص قسم کا مواد رکھا ہوا ہے جب انسان چھباتا ہے تو چھبانے کے ساتھ ساتھ وہ لعاب میں رکھی ہوئی چیزیں جو انسان کے حازمے کے لئے کام آتی ہیں انسان کے اندر پہنچ کر بہترین کام کرتی ہیں وہ اس میں مکس ہو ہو کر پھر اندر جاتا ہے اب چھبایا چھبانے کے بعد اندر ڈالا اور پھر جو ڈالنے کا طریقہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب بلکہ بڑا ڈینجرس جب آپ نگلتے ہیں تو نگلتے وقت حلق میں ڈالتے ہیں تو حلق میں جانے کے وقت میں دو نلکیاں ہوتی ہیں ایک سامنے ایک پیچھے کھانا پیچھے کو جانا ہے سامنے کی نلکی میں نہیں جانا ہے سامنے کی جو نلکی ہوتی ہے وہ ہوا کے لیے ہے سانس کے لیے پیچھے ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا اور اس کا پیٹ فارم بن جاتی ہے پھر اس کے اوپر سے کھانا گزر کر پیچھے والی نلکی میں چلے جاتا ہے آپ کبھی سوچتے ہیں یہ کھاتے وقت کہ بھئی ایسا میں کھا رہا ہوں مجھے پیچھے ایک نلکی میں ڈالنا ہے کوئی نہیں سوچتا بس کھا رہا ہے بلا سوچے کھا رہا ہے بلا سمجھے کھا رہا ہے یہ اللہ کی کیسی عظیم و شان نعمت وہ جیب بھی اللہ کی نعمت تھوک بھی اللہ کی نعمت دانت اور دار اللہ کی نعمت ہیں اگر دانت اور دار نہ ہوں جیسے بہت سارے لوگوں کے گر جاتے ہیں کتنی ان کو تکلیف ہوتی آنے کے لئے ہزاروں روپے اللہ نے فری میں آپ کو دے رکھا ہے اللہ کا شکر کرنا ہے کتنا کرنا ہے کبھی کبھی کر دینا ہے یا ہر وقت کرتے رہنا ہے اور پھر وہ اندر جاتا ہے کھانا وہاں ایک سسٹم کام کرتا ہے مشنریہ پوری کا پوری پوری تندہی کے ساتھ آٹومیٹیکلی کام کرنا شروع ہو جاتی ہے اس کو پیستے ہیں پھر اور کچھ کرتے ہیں اور معلوم نے کیا کیا ہوتا ہے سب ہونے کے بعد جو کھانا پانی وغیرہ وغیرہ فروٹ جو کچھ بھی ہم نے کھایا ہے اس کے اندر دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ جو انسان کے لیے فائدہ من انسان کی ضرورت کا سامان یا انسان کو نفع پہنچانے والی چیزیں اور ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کام کے قابل نہیں ہوتی انسان کے کام کے قابل نہیں ہوتی جب وہ کھانا اندر گیا تو اندر کی مشنری نے ان چیزوں کو دو حصوں میں بانڈ دیا اچھے اجزا کو الگ کر دیا بیکار اجزا کو الگ کر دیا بیکار اجزا کو میدے میں اندر بھیل دیا اور جو اس کے اجزا مفید تھے کار آمد تھے انسان کی ضرورت تھے اس کو اللہ نے پورے جسم کے اندر لگا کر حضم کر دیا ہم جو کہتے نا حضم ہو گیا ذرا یہ بھی بتا دوں حضم کے معنی کیا ہوتے ہیں اور ہم حضم کے معنی سمجھتے کیا ہیں اور کتنا غلط سمجھتے ہیں ہم لوگ حضم کے معنی سمجھتے ہیں اندر جا کر پاکہ نہ ہو گیا حضم ہو گیا یہی نہ سمجھتے لوگ اندر جا کر ٹھیک اندر پہنچ کر باہر نکل جائے کیا ہو گیا حضم ہو گیا قیب ہو گیا تو حضم نہیں ہوا اندر چلا گیا تو حضم ہوا حالان کہ حضم کے معنی قطعن نہیں ہے حضم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جذب کر لینا ہمارے اردن بولتے ہیں فلان چیز حضم کر لی فلان آدمی نے فلان چیز حضم کر لی کیا معنی اٹھا لی جذب کر لی یہی معنی یہاں پر بھی ہیں وہ جو کچھ کھانا کھاتے ہیں فضلات کو تو بیکار چیزوں کو تو وہ میدے کی طرف ڈھکیل دیا جاتا ہے اور جو اس کے کار آمد اجزاء ہوتے ہیں وہ جسم میں حضم کر دیا جاتے ہیں یعنی وہ گوشت بن جاتا ہے پوست بن جاتا ہے خون بن جاتا ہے قوت بن جاتی ہے طاقت بن جاتی ہے کئی دماغ کو پہنچ جاتا ہے کئی آنکھوں کو پہنچ جاتا ہے کئی ہاتھوں کو پہنچ جاتا ہے کئی انگلیوں کو پہنچ جاتا ہے اور میں مختلف اجزاء کو وہ سب چیزیں جا کر ان میں گھل مل جاتی ہیں حضم ہو جاتا ہے حضم کے یہ معنی ہے وہ معنی نہیں ہے وہ حضم تھوڑا ہی ہے وہ تو بدحضمی ہے جو باہر نکل رہا ہے تو خیر اب دیکھو یہ سسٹم اس سسٹم پر تھوڑا سا غور کرتے دیکھئے کیا اللہ کا نظام ہے ہم کو ضرورت ہے آنکھوں میں طاقت کی اس کو آپ یوں سمجھئے کہ ایک آدمی کو ایک آٹھ دن تک کھانا نہیں دیا گیا کھانا اس کو نہیں ملا آنکھیں کم کریں گی وہ کہے کہ آنکھوں میں اندھیری آگئی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کیا ہوں کھانا نہیں ملا اس لیے اسی طریقے پر دماغ بھی کام نہیں کرے گا پھر کبھی بےہوشی تاری ہو جائے گی اور ہاتھ پیر آزا سے اتنی طاقت اس کی ختم ہوتی چلی جائے گی کہ پیر لڑکھڑانے لگیں گے اٹھنے کے قابل نہیں چلنے کے قابل نہیں ہاتھ بھی لڑکھڑانے لگیں گے کچھ لکھنے پر اٹھانے کی قابلیت اس کے اندر نہیں ہوگی بلکہ پورے جسم کا یہی حال ہو جائے گا کیا ہوں اس کی غزہ اس کو نہیں مل گئی ہے اس وجہ سے لیکن جب آزمی کھاتا رہتا روزانہ جیسے ہم کھا رہے ہیں وقت وقت پر کھا رہے ہیں آنکھیں برابر کام کر رہی ہیں زبان کر رہی ہیں آنکھ کام کر رہی ہیں اور دیگر آزا کام کر رہے ہیں ہاتھ پیر سب برابر چل رہے ہیں آدمی اپنے کاروبار میں اپنی مقصود وصوفیات میں لگا ہوا ہے یہ اس لیے کہ کھانا اس کو مل رہا ہے اور وہ چیزیں حضم ہو کر کچھ آنکھوں میں جا رہی ہیں کچھ کانوں میں جا رہی ہیں کچھ اور جگہ پر جا رہی ہیں اور پورے جسم کو برابر رکھ رہی ہیں یہ ہے اللہ کا سسٹم اب ان میں سے کس چیز کا آپ شکر کر سکیں گے اور کتنا کر سکیں گے ذرا اس کا اندازہ کر لیجئے کر سکتا ہے کوئی بندہ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار کر ہی نہیں سکتے یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کہی آپ کو سوچنے کے لیے روزانہ ہم جو کھان کرتے ہیں کھانے پینے کا اس پر تھوڑی چیز توجہ ڈال کر دیکھ لے اللہ کی کتنی نعمتیں اندر کام کر رہی ہیں باہر کام کر رہی ہیں پھر اس کے ساتھ جو اللہ نے آنکھیں دی دماغ دیا دل دیا گردے دیئے جیگر دیا ہاتھ پیر دیئے ان میں سے ہر ہر نعمت پر توجہ ڈال لیجئے اور پھر ان چیزوں کو جو اللہ نے عطا فرمایا تو علل ٹپ نہیں دے دیا ہے بڑے سسٹم سے دیا ہے بڑے نظام سے دیا ہے بہت ہی مدبر نے اس کو بنایا ہے وہ علل ٹپ بنا کے آپ کو ہم کو نہیں دے دیا لے بھئی آنکھیں لے جا نہیں آنکھیں کہاں فٹ ہونا ہے وہی فٹ ہو کے ملی ہیں آپ کو اگر کسی کو یوں دے دیئے جاتے ہیں کیا ہونا ہے آپ کو آنکھیں لو لو آنکھیں ناک بھی چاہیے لے لو دانت بھی لے لو یا لے لو جیب آپ کو ایک ٹوکرے میں ڈال کے دے دیا جاتا کہاں فٹ کرتے آپ ایک آدمی ہاں فٹ کر لیتا ہے ایک آدمی ہاں فٹ کر لیتا ہر آدمی کا ڈیزئین الگ نظر آتا عجیب و غریب صورت بن جاتی اللہ نے پورا سسٹم بنا کے ہم کو دیا میں عام طور پر کہا کرتا ہوں دیکھو آنکھوں کو اللہ نے یہاں رکھا اس کے نیچے ناک اس کے نیچے مو مو کے اندر دانت اس کے اندر جیب پھر کانوں کو بازو دماغ کو اوپر اور پھر کھانے پینے کے بعد جو کچھ کے نکالنا ہے اس کے لیے نیچے سسٹم ہے کے نہیں ہے دماغ بہت عالی دبجے کی چیز اسے اوپر ہی ہونا چاہیے تھا اور یہ نکالنے کی چیز اسے نیچے ہی ہونا چاہیے تھا یہ نہیں الیلٹ اپ بنایا گیا ہو بلکل پرفیکٹ طریقے پر بنایا گیا ہے پھر آنکھ سامنے رکھی پیچھے رکھ دیتے تو کیا ہوتا آپ کو چلنا ادھر ہے آنکھیں ادھر ہوتی چل نہیں سکتے تھے آپ آنکھیں سامنے ہی چاہیے ناک ناک بھی سامنے ہے اگر یہ ناک مثال کے طور پر کہیں پیچھے لگا دی جاتی سیڈ میں لگا دی جاتی تو کیا ہوتا ہم کو کھانا جب کھانا ہوتا ہے کھانے کو دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ وہی کھانا کیسا ہے اور پھر سونگنا بھی پڑتا ہے کہ وہی اس میں کچھ بدبود وہ تو نہیں آگئی ہے تو دیکھنا بھی ہے سونگنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد کھانا ہے تو اللہ نے وہی پر پورا سسٹم رکھا ہے سامنے سے دیکھ لو یہیں سونگ لو پھر یہیں کھا لو اگر یہ تین طرح بنا دی جاتی چیزیں تو پھر کیا ہوتا کھانے کی پلیٹ آئی کھانا ہے سامنے سے لیکن آنکھوں کو دکھانے پیچھے دکھانا پڑتا پلیٹ پیچھے پلیٹ لے جا کے دکھا کر اس کے بعد میں سامنے لے کے کھانا ناک ہوتی مثال کے طور پر یہاں تو اسے سونگانے پھر پلیٹ کو ادھر لے جانا پڑتا کتنی تکریف ہوتی پریشانی ہوتی ان سب چیزوں کو دیکھ کر کیا یہ نہیں سویج میں آتا کہ اس کائنات کو بنانے والا اس انسان کو پیدا کرنے والا واقعی مدبر کائنات ہے اللہ نے اپنے لئے لفظ استعمال کیا ہے مدبر تدبیر کرنے والا ہر چیز کو سلیقے سے بنانے والا یعنی کہ علل تب بنا کے دے دیا گیا ہے پورے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہر نعمت عجیب ہے غریب ہے حیرت انگیز ہے آنکھوں کو اللہ نے بنایا اس کے اندر ایک پانی رکھا ہے وہ پانی سوک جائے تو آنکھیں ختم ہو جائیں یعنی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے ایک صاحب میرے پاس آتے تھے برساں برس سے آتے تھے بیہار کے رہنے والے بڑت بڑے عالم تھے شیخ الحدیث تھے اپنے مدر سے کہ ابھی میں گزشت آفتے اسی علاقے میں گیا تھا جس علاقے سے وہ آیا کرتے تھے لیکن اتفاق سے مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا کئی سال ہو گئے میں وہاں لوگوں سے پوچھا بھی کہ بھئی ان سے ملنا چاہتا ہوں جو ہے ایسے تھے وہ ان کا مار کوئی سمجھ نہیں پائے ان کو تو وہ میرے پاس کئی برس سے آتے تھے رمضان رمضان میں تو ایک بار میں یہاں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ میرے سے ملنے آئے تو ان کو دو آدمی پکڑ کے لا رہے تھے پہلے تو میں سمجھا کہ کچھ مزاق کر رہے ہیں آپس میں لوگ لیکن قریب آئے تو اندازہ ہوا کہ ان کی آنکھیں ہی نہیں یعنی اندھے ہو چکے ہیں ایک رمضان پہلے آ کر گئے تھے اچھے خاصے اور میرے سے بڑا گیرہ ان کا تعلق تھا کچھ مزاق وزاق بھی کرنے کے بعد ہی تھے لیکن اب دیکھ رہا ہوں تو بالکل آنکھیں نہیں مجھے بڑا تاجبہ خیر ان کو بٹھایا اور پوچھا بھئی کیا ہوا آپ کو تو رونے لگے کہاں مولانا گزشت سال آ کر گیا تھا اس کے ہی ایک دو مہینے کے بعد میری آنکھوں کا پانی سوک گیا تمام ڈاکٹروں نے کہہ دیا وہ پانی ہم ایجاد نہیں کر سکتے اسی آنکھیں نہیں آسکتی اللہ ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کیسی اللہ کی نعمت ہے آنکھوں میں پانی ہوتا ہے وہ پانی اس کی بقا کا ذریعہ ہے اور پھر اللہ نے آنکھ کو ایسا بنایا کہ اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ کھارا پانی ہوتا ہے کبھی کبھی آپ روئیں گے تو آنسوں نکلیں گے وہ آنسوں کو آپ دیکھئے کہ ان کا مزا کیسا ہوتا ہے اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو ایسے حضرات جو ان چیزوں کی مہارت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آنکھیں سڑ جاتی یہ کھارا پانی ہے جس کی وجہ سے یہ آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے یہ آنکھوں کا کھارا پانی آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اللہ نے یہ رکھا ہے اور پھر ایسا رکھا کہ جو ہے اس کے اوپر ایک کیاب بھی بنا دیا ہے آنکھوں کو بند کرنے کا ناک کو نہیں بند کیا جاتا کان بھی کھلے ہی رہتے ہیں ہے نا لیکن آنکھ کے لیے خصوصی احتمام اللہ کی طرف سے کہ اس کا مستقل کیاب بنا ہوا ہے کہ وہ بند ہوتا ہے کیوں بڑی نازک ترین اللہ کی نعمت ہے اللہ نے پوچھا ہے کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں بے شک اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے یہ بڑی نازک ترین نعمت ہے اس نعمت میں وقت ہو گیا گیا تو کافی وقت ہو گیا میں اس پر انشاءاللہ پھر عرض کروں گا تو بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دعا ذکر کے بارے میں اور ایک دعا شکر کے بارے میں کیا اللہ ہم کو ذاکر بنا دے ہم کو شاکر بنا دے یہ شکر کی تھوڑی سی حقیقت پر روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا اس کے لیے کچھ مثال زین میں آئی اس کو عرض کر رہا تھا انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر عرض کیا جائے گا وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين ایلہی تیری خاطر ہو ایلہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا ایلہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا موسیقی